اسلام علیکم ایوروان دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے ایک قدر پاور بینک لکھ کے آئے ہوں اور یہ پاور بینک جو ہے یہ میں ریسنلی مارکٹ کے اندر پھیر رہا تھا تو مجھے ایک پاور بینک یہ دیکھنے کو ملا کیونکہ یہ جو برینڈ ہے نا اوکی یہ کافی مشہور برینڈ ہے جیسا کہ بسوس کے پاور بینک ساتھ ہیں نا اسی کی طرح اوکی بھی ایک کافی مشہور آپ کو برینڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پاور بینک مجھے نظر آیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے لیے اس کو انبوکس کیا جائے اور دیکھیں کہ اس کی کالٹی جو ہے وہ کیسی ہے ویسے ریسنلی میں نے جو انبوکس کیے تھے ٹرانسپیرن والے پاور بینک وہ کافی زیادہ ہائی کالٹی کے تھے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو دسزار ملین پیر کا اوکی کا پاور بینک ہے اس کے باکس اندر میں کیا کانٹنٹس ملتے ہیں اور اس کی جو کالٹی ہے وہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے ویسے ابھی تک میں نے اس کو اوپن نہیں کیا بلکل یہ سیل پیک ہے اور کچھ اس طرح کے ڈبے کے اندر آتا ہے تو ابھی ہم اس کو انبوکس کریں گے ساری چیزیں ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کی پرائس بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اور کوئی بندہ اگر اس کو خریدنا چاہے اس کا طریقہ بھی آگے چل کے آپ لوگ کو بتاؤں گا تو میک شور ویڈیو کو کئی سے بھی سکپ مت کیجئے گا چینل میں پیچ دفعائیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتی ہیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرجئے گا تاکہ آنے والے کوئی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے مشتنا ہو تو چلی دوستو بنا ڈائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ باکس کی بات کرتے ہیں تو باکس جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ کے اوپر آپ کو آکی کی برینڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے موڈل نمبر اور کپیسٹی جو ہے یہاں پہ ٹین تھاؤزن میلی ایمپیئر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پاور بینک کی کچھ شکل اس طرح کی دکھائی گئی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ باکس کے اندر جو ہے اسی شکل کا پاور بینک ہے یا کچھ اور چیز ہے تو بیک پہ کچھ یہاں پہ سپیسکیشن کو منشن کیا گیا ہے پاور بینک ہے یہاں پہ دو سو دس گرام اس کا ویٹ ہے اور ساتھ میں آپ کو یہاں پہ کپیسٹی دس دار ایم میں اس دیکھنے کو ملتی ہے اور دو سو انپوٹ جو ہے آپ کو یہاں پہ تقریباً اٹھالہ وارٹ کی دیکھنے کو ملتی ہے میس کہ یہ جب پاور بینک ہے یہ اٹھالہ وارٹ پہ خود چارج ہوگا اور آپ کو آوٹ پوٹ جو ہے یہاں پہ ساڑھے بائس وارٹ کی دیکھنے کو ملتی ہے اور وائٹ کلر کے اندر یہ ویلینٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں جلدی سے اس کو ان باکس کر لیتا ہوں سو ان باکس کرتے ساتھ سب سے پہلے آپ کو آپ کا ایک ادت پاور بینک دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ فروسٹیٹ پیپر کے اندر ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ادت مایکرو یو ایس بی سے ٹائپ اے والی آپ کو جو ہے ڈیٹا کیبل دیکھنے کو ملتی ہے ریپر سے اگر اس پاور بینک کو نکالتے ہیں تو بھئی یہاں پہ آپ کو کیول کام کوئی چارج 3.0 کی سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور پچیس وارٹ کی فارس چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں لگی کہ باکس کے اوپر جو ہے بھئی آپ کو یہاں پہ فائی وورٹ فور پائنٹ فائیو امپیر دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ بائیس وارٹ بنتا ہے لیکن پاور بینک کے اوپر پچیس وارٹ ہے اور اگر بیک پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ سپیسکیشن وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے تازہ میلین پہ پیر ساڑھے بائیس وارٹ دیکھیں جی ٹائپ سی لکھا ہوا ہے ساڑھے بائیس وارٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ پچیس وارٹ لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مجھے تو یہ فیک لگ رہا ہے لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہونے والا ہے کیول کام کوئی چارٹ 3.0 ہے فیلڈ کالیٹی دوستو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ پریمیم ہے فرنٹ کے اوپر یہ بلیک کلر کا کچھ اس طرح کا سین ہے اورنج کلر کی ایک بارڈر دیا گیا ہے آکی کی برینڈنگ ہے پاور بین کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ جو ہے پاور آن آف کی کی ایک دیکھنے کو ملتی ہے جس کے آن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ڈیجیٹل ڈسپلی ہے پورٹ کی بات کرتے ہیں تو بھئی آپ کو یہاں پہ ایک ادد مایکرو یویس بی کی پورٹ دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ میں ٹائپ سی کی پورٹ اور دو یویس بی اے پورٹس یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اوورال دوستو اگر آپ بیلڈ کالیٹی کی بات کرتے ہیں تو کافی زیادہ خوبصورت ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس پاور بینک سے کہ یہ اتنا خوبصورت ہوگا اور کافی لائٹ ویٹ ہے اور یہاں پہ سلم بھی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اتنا آپ کو بلکی سائز دیکھنے کو نہیں ملتا پوری کاربنیٹ کے اندر اس کی بیلڈ ہے تو میں اس کے ساتھ ایک ٹائپ سی کی پورٹ بھی ایرنج کرتا ہوں اور ہم اس کے ساتھ کر کے دیکھیں گے کہ یہ واپ چارج کرتا ہے یعنی کرتا آن پلس کو تو آپ لوگوں نے سٹے ٹون رہنا ہے اوورال بیلڈ کالٹی ویز میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں بہت خوبصورت قسم کا پاور بینک ہے کسی قسم کا مجھے بیلڈ کے اندر ایشو دیکھنے کو نہیں مل رہا تو اب ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں اپنے وانکلس کے فون کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں واپ چارجنگ کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی ملتا اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اٹھارا وات والا جو ایمائی کا فون ہے وہ بھی لگا کے چیک کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ فارس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے یعنی کرتا ہے اس پاور بینک کی اور ڈسپلی کے اوپر کیا کیا یہ شو کرتا ہے فارس چارجنگ کی صورت میں تو سٹی ٹیون رہی ہے بیل گائز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈیٹا کیبلز جو ہے رینج کٹ کے لے آئے ہوں ایک میرے پر یہاں پہ ٹائپ سی والی ڈیٹا کیبل ہے جس کے ذریعے میں اپنا وانپلس کو چارج کرتا ہوں اور ایک ہمارے پر یہاں پہ ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی والی کیبل ہے یو گرین کی یہ والی اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے اگر آپ یہ بھی خریجنا چاہتے ہیں تو اوپر یہاں پہ جو ہے میں دے دوں گا لنک آپ لوگ اس کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ چیک کرتے ہیں شومی والے فون کو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے یہ ہیوی والی کیبل اس کے یو اس بی اے پورٹ میں اور فون کو ہم لگاتے ہیں چارجنگ پہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ فاس چارجنگ کر رہا ہے شومی کے فون کو یہ فاس چارجنگ کر رہا ہے اور یہاں پاور بینک کے اوپر بھی جو ہے آپ کو یہ گرین کا اس طرح کا سگنل دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاور جو ہے فل چارج کر رہا ہے فاس چارجنگ اس کو جتنا یہ فون سپورٹ کرتا ہے یہ فون ویسے اٹھارا وارٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو اب ہم لگاتے ہیں ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی والی کیبل ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کے اندر چیک کرتے ہیں کہ یہ فاس چارج کرتا ہے یا نہیں کرتا شومی کے فون کو تو یہاں پہ چارجنگ جو ہے میں لگا چکا ہوں اور ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کے اندر انفارچنیٹلی یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فاس چارج نہیں کر رہا ہم دوبارہ ایک دفعہ اس کو اتار کے تو لگاتے ہیں تو بھائی یہ دیکھیں یہ ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی میں بھی آپ کو پاور ڈیلیوری کی جو پورٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی فاس چارجنگ کر رہا ہے تو بھائی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ فاس چارجنگ کر رہا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں دوستو ون پلس کے فون کو لگا کے اب یہ جو میرے بھائی ون پلس کا فون ہے سسٹی فائی وارٹ والا ہے لیکن اس کو ساڑھے بائس وارٹ پہ بھی فاس چارجنگ کرنی چاہیے تو ہم لوگ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی والے کے ساتھ اس کو کنیک کرتے ہیں تو بھائی یہاں پہ چارجنگ جو سٹارٹ ہوچ کی ہے فاس چارجنگ کر رہا ہے یہ نارمل اور ہم ویسے چیک آؤٹ کریں گے کہ یہ کتنے ایمپیئر پہ کر رہا ہے اس کو پیسے انڈرویڈ تلٹین انڈرویڈ تلٹین پہ ایمپیئر ایپ جو ہے وہ ٹھیک ترہا کام نہیں کرتی لیکن ہم ایک سرسرہ سرہ چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے ایمپیئر پہ چارج کر رہا ہے چارج کر رہا ہے یہ فاس چارجنگ کر رہا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو ون پلس کی اپنی کیبل کے ساتھ کنیکٹ اور دیکھتے ہیں کہ یہ واب چارجنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا دوستو یہاں پہ میں نے لگا لیا اس کو اور چیک آؤٹ کرتے ہیں تو بھئی یہ واب چارجنگ کر رہا ہے اس کو یہ دیکھیں ٹائپ اے والی پورٹ یہ ہے پوری جو ہے اس کو واب چارج کا سپورٹ کر رہا ہے اس کا مین یہ ہے کہ بھئی یہ پاور بینک جو ہے اوکی کا یہ آپ کو دس دار میلی امپیئر کے اندر واب چارجنگ کا سپورٹ بھی دیتا ہے ساتھ میں آپ کو جو ہے ون پلس کے فون کو شاومی کے فون کو آئی فون کے فون کو سیمسنگ کسی بھی فون کو آپ اس سے چارج کر سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی ٹائم مسئلہ نہیں کرے گا ٹین تھاؤزنڈ میلی امپیئر کا ہے اور کیول کام کی جو ہے 3.0 کی کوئی چارج پورٹ بھی کرتا ہے اور ساڑھے بائیس وارٹ کی یہاں پہ آپ کو چارجنگ دیکھنے کو ملے لیتی ہے میکسیمم تو یہ بھئی پرادک جو ہے آئی ڈانٹ نو کہ یہ اریجنل ہے یا فیک ہے لیکن یہ ساڑھے بائیس وارٹ جو ہے یہاں پہ اس کو سپورٹ کرتا ہے ویسے اس کی نسبت اگر جو میں نے پہلے پاور بینکس ٹرانسپیرنٹ والی انبوکس کی ہیں وہ کافی زیادہ بہترین ہے ریسنلی میں نے سسٹی سکس وارٹ والا انبوکس کیا ہے اس کی ویڈیو بھی یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ بہترین ہے اگر آپ دوستو اس کی پرائیس کی بات کرتے ہیں یہ جو پاور بینک ہے آپ کو ملے گا صرف اور صرف ٹھرٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کے اندر اگر کوئی بندہ اس کو بائی کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے فون نمبرز پروائیڈ کر دی آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں پہ بھی آپ لوگ کو نمبرز چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہوپسو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے دوسرے سے شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلے دفاع ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لابن پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں کہ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا آپ کے خیار رکھی گا اور ہمارے لئے دعا کی جگہ اللہ حافظ